کئی چاند تھے سرے آسمات چمک چمک کر پلٹ گئے آسمان دنیا پر ایسا ہی ایک چاند ایک ستارہ معروف ادھاکار طلت حسین لمبا عرصہ چمکنے کے بعد دنیا فانی سے پوچھ کر گیا طلت حسین کو دماغی غیر فالیت کی بیماری کی تشکیر سوئی ان کی حالت اتنی بہا حراب ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں کو پہچانے سے بھی کاسر تھے سگرن نوشی کرنے کی وجہ سے ان کے پھیپڑے کمرور ہو جو گئے تھے جن کے اندر بار بار پانی بھر جدا تھا پھیپڑوں سے پانی نکالنے کے لیے انہیں متعدد بار حسابتال ملکل کیا گیا وفات کے وقت ان کی عمر چوراسی سال تھی معروف سینئر ادھاکار طلت حسین نے انیس سو ستر میں ادھاکاری شروع کی لندن سے تعلیم حاصل کرنے والے طلت حسین نے پاکستان ٹیلی ویزن سے ادھاکاری کا آغاز کیا انہوں نے برطانوی ٹیلی ویزن سمیت بولی ووڈ کی بھی متعدد فلموں میں کام کیا انہوں نے بیسو مقبول ڈراموں میں ادھاکاری کے جہر دکھائے کشکول، آنسو، طرق بن زیاد، بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا، فنون لطیفہ، ہوائیں ایک نئے موڑ پر پرچھائیاں، دکاسل، ایک امید، ٹائپسٹ، انسان اور آدمی، رابطہ، نائٹ کانسٹیبل، درد کا شجر، ارجمند ان کے معروف ڈرامے تھے طلت حسین کی وجہ شہرت فن نے صداکاری تھی کیونکہ ان کی گونجدار اور پاردار آواز انہیں ممتاز بناتی تھی انہوں نے ریڈیو ڈراموں میں صداکاری کی اور بے شمار کمرشل اشتہارات میں بھی صداکاری کی انہوں نے کئی ڈاکومنٹریز میں بھی صداکاری کی جن میں ایم ایم عالم کی زندگی پر بننے والی ڈاکومنٹری بیت اللہ یعنی مجد حرام کی توصیح پر بننے والی ڈاکومنٹری میں انہوں نے صداکاری کی صداکاری کے حوالے سے ان کا بڑا کارنامہ قرآن کا اردو ترجمہ کرنا تھا شالی مار ریکارڈنگ کمپنی کی قرآن آڈیو میں آڈیو ڈی سی میں بھی انہوں نے صداکاری کی ایک لمبا عرصہ تک یہی ترجمہ ملک کے طول عرض میں سنا جاتا رہا انہیں انیس سو بیاسی میں برینڈ آف پرفارمس اور دوہزار اکیس میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ ناروے کی طرف سے فلم ایمپورٹ ایکسپورٹ میں ماون اداکاری کرنے پر ایمینڈا آوارڈ سے بھی نوازا گیا انہوں نے ٹھے 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 کر بولنے کا انداز اپنایا جو انہیں باقی آرٹسٹوں سے ممتاز بناتا ہے